شہید راجہ عزیز بھٹی 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے وہ 21 جنوری 1948 میں پاک فوج میں شامل ہوئے تو انہیں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن دیا گیا انہوں نے بہترین کیڈٹ کے عزاز کے علاوہ شمشیر، عزازی اور نورمن گولڈ میڈل حاصل کیا اور ترقی کرتے ہوئے 1956 میں میجر بن گئے سن 1965 میں بھارت نے پاکستان کی جانب پیش قدمی کی کوشش کی تو قوم کا یہ مجاہد سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوا سترہ پنجاب ریجمنٹ کے 28 افسروں اور سپائیوں سمیت عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلائٹون بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر متین تھے میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متین پلائٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ان حالات میں جبکہ دشمن تابر توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے تو بھانے اور ٹینکوں کی پوری پوری امداد حاصل تھی میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے آئینی عظم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہی نو اور دست ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے سارے سیکٹر میں برپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین جھونک دی میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنی طرف کے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا مگر جب وہ لڑ بھیڑ کر رستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا تو انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا دشمن اپنے اتھیاروں پینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دواؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ اس کے حملے کا تابر توڑ جواب بھی دیتے رہے انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا دشمن اپنے اتھیاروں ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دواؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ اس کے حملے کا تابر توڑ جواب بھی دیتے رہے میجر راجہ عزیز بھٹی بارہ ستمبر کو صبح کے ساڑھے نو بجے دشمن کی نقل و حرکت کا دوربین سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ ٹینک کا ایک فولادی گولا ان کے سینے کو چیرتا ہوا پار ہو گیا انہوں نے برکی کے محاص پر جامع شہادت نوش کیا میجر راجہ عزیز بھٹی کی جرت و بہادری پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا راجہ عزیز بھٹی شہید یہ عزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے تیسرے ثبوت تھے راجہ عزیز بھٹی شہید اس عظیم خاندان کے چشم و شراخ تھے کہ جس سے دو اور مشلیں روشن ہوئیں ایک نشان حیدر اور نشان جرت پانے والے واحد فوجی محترم میجر شبیر شریف کے دوسرے جنرل راہیل شریف جو سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں اور اب اکتالیس ملکوں کے اسلامی اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں میں آ رہا ہوں مقابل دہکتے سورج کے میں آ رہا ہوں مقابل دہکتے سورج کے میری یمیک شواؤں کی خیر ہو مولا سنا ہے شہر میں کل تک بہت تسلط تھا گنی دبیز گٹاؤں کی خیر ہو مولا بڑا گھمند رہا آندھیوں کو شدت پر میں اب کھڑا ہوں ہواوں کی خیر ہو مولا یہ سرد گرم رتیں اور خیزان بہار کے دن رفیق چار گماؤں کی خیر ہو مولا یار بنگلوں سے وسی کچھے مکان اچھے تھے میرے وسیب کی گاؤں کی خیر ہو مولا کوئی ہجرت ہو میرے کھیت سکڑ جاتے ہیں آخری پیڑ کی چھاؤں کی خیر ہو مولا میرے کریم میرا دیس خوب سبز رہے میرے کریم میرا دیس خوب سبز رہے میں مانگتا ہوں دعاؤں کی خیر ہو مولا سنا ہے مغربی سرحد پہ کوئی شیر گرا جوان موت ہے ماؤں کی خیر ہو مولا جہاں پہ خون گرا خوشبوں کا مسکن ہے جہاں پہ خون گرا خوشبوں کا مسکن ہے شہید حق کی وفاؤں کی خیر ہو مولا میں آ رہا ہوں مقابل دہکتے سورج کے میری یمیق شواؤں کی خیر ہو مولا موسیقی 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 موسیقی